ہیلو ریو فنز تو کیسے ہیں آپ ویلکم بیک ٹو آر یوٹیوب کیفی سیزی چینل سو گاز آج کی ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ایک بات کہ آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارا چینل کو سبسکرائب کیوں نہیں کیا گا میں نے پیچھلی ویڈیو میں بھی کہتا ہوں کہ ہمارا سبسکرائب ویڈیو بہت زیادہ کم ہے گاز اس علاقے آپ لوگ ویڈیوز کو پورا واج بھی کرتے ہیں اور لائک بھی کرتے ہیں پر چند سبسکرائب بھی بات آتی ہے تو وہ آپ نہیں کرتے ہیں مجھے آپ کے سبسکرائب چاہیے ہی چاہیے تو ابھی کے ابھی جو سبسکرائب کا بٹر اس طرح کے اپنے ہاتھ سے کسی بھی طرح سے کر کے ابھی کے ابھی جو سبسکرائب ہے وہ لازمی سے کر دیجئے گا سو گاز بڑھتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف سو گاز آج کی سیڈو میں ملے ہاتھ میں جو چیز موجود ہے یہ کسی کو ہرٹ کرنے کے لئے نہیں بلکہ آج ہماری ویڈیو کا ہی پارٹ ہے سو گاز ایسے کہ آپ ویڈیو کا تھم نل دیکھ کر جان چکے ہوں گے اگر آپ کو نہیں بھی پتا تو میں آپ کو بتاتا چلوں گے ہماری کچھ چیزیں ہوتے ہی جیسے ہم کلوں میں بائی کر کے ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ وہ لیٹر میں کتنی ہوتا ہے اور جو لیٹر میں بائی کرتے ہیں اس کا نہیں پتہ ہوتا کہ وہ کلوں میں کتنی ہوتا ہے سو گاز آج کی سیڈو میں ہم کر دیجئے گا چینل کو سبسکرائب تو بھائی اس کے بعد ہم شروع کرتے ہیں ہماری آج کی اس ویڈیو کو سو بوائز آپ لوگ نے چینل کو سبسکرائب تو کر دیا ہوگا سو بھائز اب ٹائم میں تو ہماری سینل بار کو ہماری اس جمبو سائز ماشین میں لگانے کا سو گاز یہاں پر سب سے پہل میں اسے فیٹ کر دیتا ہوں اور پھر آپ کو اس کی فنکشن کے بارے میں بھی سمجھا دیتا ہوں گا یہ جو ماشین نے اس کو ویڈیو شوٹ کہنا پڑ رہا ہے اس کی فنکشنگ کچھ اس طرح سے کہ ہمیں سب سے پہلے تو اسے کچھ اس طرح گھمائیں گے اور گائز اس کے بعد یہ جو ہے اس میں اتنا گیا پہ جاتا اور گائز یہاں پر آئیں گے ہماری کوئی بھی چیز جیسے کہ آج ہم نے کرنی ہمارے گریپ فروٹ پر تو ہم اسے رکھیں گے اس کے اندر کچھ اس طرح سے اس کے بعد اس اوپر سے پریس کریں کچھ اس طرح سے اچھی طرح سے تو گائز اس سے ہوگا کیا جو ہماری گریپ فروٹ ہے اس کو سارا رہز جو ہے وہ نیچے سے نکل جائے گا اور اس کے نیچے جو ہے ہم ہمارے جگ کو کچھ اس طرح سے اس کے نیچے رکھ دیں گے اور گائز جو ہمارا سارا جوس ہوگا وہ اس کے اندر اس طرح سے کولیکٹ ہو جانا ہے سو گائز یہ تھے ہمارے مشین کے بارے میں سو اب آتے ہیں ہمارے گریپ فروٹس کے بارے میں سو گائز یہاں پر موجود ہے ہمارے گریپ فروٹس گائز یہ جو تین گریپ فروٹس ہیں یہ بھی ہے اور ان کا جو ویٹ ہے وہ ون کیجئے گائز ہم نے اس کے ویٹ کو اس وی جیسے نہیں بڑھا ہے بعد میں ہمارے کلیکش اور کلکولیشن میں جو تھا وہ ایشو ہونا تھا سو گائز یہاں پر موجود ہے ہمارے گریپ فروٹس اور مشین تو آپ سب سے پہلے کرنا کوئے گا ہمیں گریپ فروٹس کو چھیل لینا ہے تو گائز میں نے چلتا ہوں سو گائز یہاں پر ہمارے گریپ فروٹس ہیں وہ چھل چکے ہیں تو اب ٹائم میں تو ہمارے گریپ فروٹس کو ہماری اس مشین میں ڈالنے کو اور دیکھنے کا کہ ہمارے ان ون کیجی گریپ فروٹس میں سے جو ہوا ہے ہمارا کتنا جوز نکال سکتا ہے سو گائز اب بینہ ذریقے شروع کرتے ہوں سو گائز اب بینے سو گائز یہاں پر ہمارے سب گریپ فروٹس میں سے جو ہم نے جوس نکالا وہ ہے ہمارا ٹوٹل سم یہاں پر ہمارا جو جوس اس میں سے نکلا ہے وہ ہے اتنا گائز اس کا جو ہے ہمارے جگ میں تو اندازہ ہمیں نہیں ہو پا رہا کہ جو یہ ہے اس کا کتنا ہوگا سو اس کے لئے با ہم کرتے ہوں کہ ہم ایک لٹر کی بوٹل لیتے ہیں اور اس جوس کو ہم ڈال لیتے ہیں اس بوٹل میں تو اس سے ہمیں جو ہے آئیڈیا تو ہو جائے گا کہ جو ہمارے جو جوس ون کیجی ہمارے ایک کلو گریپ فروٹ میں سے کتنا نکلا سو میں اسے جلدی سے اس میں شیفٹ کر لیتا ہوں سو گاز یہاں پر ہمارے ایک کلو جو گریپ فروٹ میں سے جوس نکلا وہ ہے یہاں پر جو ہماری بوٹل تھی یہ سو ہمارا ہاف لٹر ہوگا میبھی تقریباً اتنا اور یہاں ہمارے ہاف لٹر سے بھی کچھ اتنا کم ہے دیکھا جائے تو ہمارا جو ون کیجئے اور ہمارا جو لٹر ہے وہ کبھی بھی ایکوال تو ہوئی نئے سکٹر یہاں پر جو ڈیفرنس ہے وہ سچ میں بہت ہی زیادہ ہے سو ہمارے اس گریپ گروٹ میں سے سو اب بینہ دیری کیے اسے پیتے ہیں سچ میں جو تازہ چیز کے نکلے اس کو زائے کرے کچھ اور ہوتا ہے اور یہ تھا آج کی ویڈیو میں آپ کو ویڈیو کا ایسا لگی مجھے کومنٹ سیکشن میں لازم اکتا ہی گا باقی ملتی ہیں نیکس ویڈیو میں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ تب تک کے لئے رکھیں گے آپ اپنا خیال ٹیک کیر بے بے